جونال ٹرمپ نے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کر لی تمام امریکیوں کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں مل کر امریکہ کو عظیم ملک بنائیں گے آخری وقت میں سر نہ ہلا تھا تو جان جا سکتی تھی خوشی ہوئی حملے کے بعد بھی شرکہ وہاں موجود رہے قاتلانہ حملے کے بعد سابق امریکی صدر کا پہلا خطاب ٹرمپ سے حمایت اور اظہار یکجہتی کے لیے سپورٹرز کی کان پر سفید پٹی باندھ کر ریپبلکن کنونشن میں شرکت امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بننے پر غور شروع کر دیا جو بائیڈن نے ذہن تو نہیں بنایا لیکن حقیقت کو تسلیم کر دیا کہ نومبر کے صدارتی انتخابات کو جیتنا ان کے لیے مشکل ہوگا جو بائیڈن کا کاملہ ہارس کو صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزد کرنے کا امکان گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے طبعی مسائل آڑے آنے پر صدارتی انتخاب کی دور سے باہر ہونے کے اشارے دیئے تھے جو بائیڈن کو صدارتی دور چھوڑنے پر جلد امادہ کر لیا جائے گا سابق اسپیکر نینسی پلوسی کا دعویٰ شدید خدشات ہیں بائیڈن نومبر میں ہونے والی صدارتی الیکشن جیت نہیں سکیں گے نینسی پلوسی نے ایوان نمائندگان کے جیموکریٹ رہنماؤں کو آگہ کر دیا باراک اوباما نے بھی بائیڈن کو درست پردار ہونے کا مشورہ دے دیا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تویناتی کے لیے جوڈیشن کمیشن کا اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا چیف جسٹس نے چار نام تجویز کیے تھے جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسور اور جسٹس ریٹائیڈ مظہر عالم میاخیل نے رضا مندی زہدی جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر اور جسٹس سردار موشیر عالم نے معذرت کر دی پاکستان بار کانسل ایڈ ہاک ججز تائنات کرنے کی حامی آرزی ججز کی درخواست پاکستان بار کانسل نے ہی کی تھی چیف جسٹس نے درخواست پر جوڈیشن کمیشن کا اجلاس بلایا وقلہ تنظیم کے علامیے میں آئینی اور سیاسی مقدمات کے لیے الہدہ آئینی عدالت کے قیام کا بھی مطالبہ تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کی تائناتی حکومتی بدنیتی قرار دے دی سپریم جوڈیشل کانسل سے رجوع کرنے کا اعلان سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لاکر پی ٹی آئی کے حق میں آنے والے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کا الزام الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ خواجہ آصف کو آئینی بریکڈاؤن نظر آنے لگا عام انتخابات کل ادم قرار دیے جانے کے خدشات سربوشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کل ادم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست لگائی جائے گی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے وزیر دفاع کی نجی ٹی وی سے گفتگو خواجہ آصف کا پی ٹی آئی پر پابندی سے مطالق اعلان جلد بازی میں کیا جانے کا اعتراف پی ٹی آئی کو امریکہ سے مدد ملنے کا دعویٰ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے سے مطالق الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا کل ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن اور الیکشن کے لاو ونگ نے شرکہ کو بریفنگ دی نون لیگ کے صدر نواز شریف کا اتحادیوں سمیت مولانا فضل الرحمن سے رابطے کا فیصلہ مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم پورٹ کے فیصلے پر مشاورت کی جائے گی لیگی قیادت مشاورت کے بعد حکمت عملی تیہ کرے گی سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادل ورس پڑے ہیدراباد، ٹنڈوالا یار، سانگھر اور حالہ سمیت اندرون سندھ کئی شہروں میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیریاب آگئے بلوچستان میں بارش کے بعد سلابی صورتحال دانہ سر میں دو مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ملک میں آئندہ تین روز کے دوران شدید بارشوں کی پیش ہوئی ندی نالوں میں توقیانی اربن فلڈنگ کے خدشات گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواں میں گلیشئرز پھٹنے سے جھیلے بننے کا خدشہ کرانچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی گرمی اور حبس کی شدت میں کمی ہو گئی کرانچی میں گزشتہ کچھ روز سے درجہ حرارت چالیس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا شدت چھپن جگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے بچلی کا نیا چیریف عوام کا نیا امتحان غوا مہ سے اضافی قیمت اور فکس چارجز آئید نئے بل میں پیک آر اٹھالیس روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا نون پیک آر کا یونٹ اٹھالیس روپے سرسر پیسے کا ہو گیا فکس چارجز یونیفارم کوارٹرلی ایڈجسمنٹ اور فیول سرچارج ایڈجسمنٹ بھی شامل بچلی کا ایک یونٹ مجموعی طور پر ستر روپے کا پڑے گا ایف بی آر کے ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو عرب روپے کا فراد پکڑا گیا وزیر آزم نے غیر قانونی ریفنڈ کی واپسی کے لیے حکمت عملی بنانے کا حکم دے دیا تاجر دوست ایپ کے ذریعے ڈیڑھ لاکھ افراد کے ریجسٹریشن ہوئی نظام مزید فعال بنایا جائے انانچانس لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لیا جائے غریب طبقے پر مزید بوچ نہ ڈالا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت ملک کی آدھی سے زائد عبادی لکڑی پر کھانا پکانے پر مجبور شودہ لاکھ سے زائد گھروں میں گوبر کا اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پنتالس ہزار گھرانے مٹی کے تیل پر کھانا پکاتے ہیں ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کر دی پاکستان میں عبادی بڑھنے کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ دو ہزار پچاس تک ملک کی عبادی دگنی ہو جائے گی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے بنیادی نقاط پر مبنی ریپورٹ جاری ستاسی لاکھ ہندو مسیحی کادیانی اور دیگر مذہب کے لوگ عباد اکیس لاکھ چھبیس ہزار افغان بنگالی چینی اور دیگر ممالک کے افراد مقیم آرمی چیف نے پاک چین تعلقات بہامی اعتماد کے غیر متلزلزل یقین پر مبنی قرار دے دی ہے جنرل آسیم منیر کا جی ایچ کیو میں چین کے پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی ستانبی بھی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا آزم قائم مقام کراچی پولیس چیف امران یاکوب منحاس کی چھٹی عہدہ جاوید عالم اوجہ کو دوبارہ مل گیا نگرہ دور حکومت میں جاوید عالم اوجہ کو ہچا کر خادم حسین رند کو پولیس چیف تائنات کیا گیا تھا عام انتخابات کے بعد غلام نبی میمن کو آئی جی سین اور امران یاکوب منحاس کو ایڈیشنل آئی جی لگایا گیا تھا کوئچہ میں بلوچستان پولیس کی ویب سائٹ اور آن لائن شکایات سیل کا افتتہ اشتہاری ملزمان کا ڈیٹا ڈارا جائے گا گرائیورن لائسنس کی آن لائن تصدیق ہو سکے گی شہری گھر بیٹھے شکایات درج کرا سکیں گے ڈی آئی جی پولیس نے محکمے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا اولین ترجیح قرار دی دی دنیا کی سب سے بڑی بس بنانے والی کمپنی یو ٹانکر کراچی میں انٹرا سٹی اور ای وی بسس کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ سندھ حکومت کی دعوت پر پلانٹ لگانے کا کام تین ماہ میں شروع ہو جائے گا بسوں کی تیاری سے ذریع مبادلہ بچے گا اور ایکسپورٹ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا شرجیل انام میمن کا دعویٰ امان کی وادی کبیر میں ازاداروں پر حملے میں جانبہاک واکستانیوں کی میتیں وطن پہنچا دی گئیں حملے میں مقامی شہری ملوث نکلے تینوں حملہ آور بھائی تھے جو آپریشن میں مارے گئے پولیس کے مطابق تینوں بھائی گمراہ کن نظریات سے متاثر تھے اسرائیلی فانچ کی بمباری سے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چون فلسطینی شہید سہونی فانچ نے دس روز میں پناہ گزینوں کے آٹھ اسکولوں کو نشانہ بنایا اسرائیل نے غازہ میں دستیاب پانی کی مقدار میں بڑی حد تک کمی کر دی فلسطینیوں نے کوئے خود میں شروع کر دی پاکستان کے محمد عثمان نے گیارویں ورلڈ سپرینٹھ لفٹنگ چیمپینشپ جیت لی 85 کلو گرام سینئر کیچگری میں 132 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل حاصل کیا